موسیقی 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 میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک نیوٹرل ہمپائر کی جو بھومی کا ہوتی ہے وہ بلکل نہیں کر رہا ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ کو لاغو کرنے اس کو سمجھنے بھی اکھیائیت کرنے کے معاملے میں وہ بلکل ڈیڈ ہے وہ کچھ حرکت ہی نہیں کر رہا ہے بھاشا آپ بتائیں کیا ہے اس خبر کا پنچ ابھیسان مجھے لگتا ہے دو ہزار چودہ کے بعد سے جتنے بھی چناؤں ہوئے ہیں تقریباً وہ سب ایک بڑے ناٹک کے روپ میں جیسے تھییٹر ہوتا ہے نا اس روپ میں ہوئے ہیں اس تھییٹر کے دو elements بہت ضروری ہیں پہلا نفرت ہندو مسلمان اور دوسرا کی light camera action کے ساتھ پہلے سی script لکھی جاتی ہے جیسا ہم نے ambulance میں دیکھا سارا کا سارا اس angle سے بھی اس angle سے بھی مودی جی کی کار کے پیچھے سے بھی سارا کا سارا shoot ہوتا ہے اور لوگوں کو بھرمایا جاتا ہے یہ ایک نیا normal ہے بھارت کا ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ ہے دوستوں کی چناؤں ہمیشہ برابری کا ہونا چاہیے سمان افسروں کو ہونا چاہیے اور یہ سمان افسر وپکش کے پاس نہیں ہے اتر پدیش کے چناؤں نے یہ پرمانت کیا تھا ہمچل اور گجرات کے چناؤں بھی وہی پرمانت کر رہے ہیں مگر یہ چناؤتی ہے وپکش کے لیے جب ایسے پرتکول حالات ہوں تب آپ کو زوروں سے پورے جنون کے ساتھ چناؤں لڑنا پڑے گا چلیے اب سب سے پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں گجرات اور ہمچل کی چناؤں میں جو چرچہ ہو رہی تھی میں آپ کو چناؤں آیوگ کا جو پاچار سہیتہ کیا کہتی وہ پڑ کے سنانا چاہتا ہوں ہندی میں ووٹس حاصل کرنے کی لیے جاتی اور سامپردائک بھاوناوں کی دوہائی نہیں دی جانی چاہیے اب انگریزی میں پولٹیکل پارٹیز اور کیانڈیڈٹس شوڈ ریفرین فرم اینی ایکٹیویٹی وچ میں اگریویٹ اگزسٹنگ ڈفرنسز اور کرییٹ میوچول ہیٹریڈ اور کاؤز ٹینشن بٹوین دیفرنٹ کارس ان کمیونٹیز ریلیجیس اور لنگویسٹک اور آدھر وائز آسکنگ فور ووٹس ان دی نیم آف ریلیجن اس فراؤنڈ اپون صاف طور پر یہ کہتا ہے چناؤ آیوگ کا دشا نردیش یہاں پر ارمیلیش جی اور کھولے آم آمید شاہ جس طرح سے ترشول لے کر بیٹھے ہوئے جس طرح سے بابر کو یاد کر رہے ہیں رام جن بھومی کی یہ باکھلات ہیں ہم جانتے جیت کو لے کر کسی بھی قیمت پر جیتنا ہے مگر یہ تو حد ہو گئی ہے صاحب دیکھئے ابی سار اگر آپ بھارت کے چناؤں کو دیکھئے تو بہت پہلے سے کامیونل ریلیجیس کاسٹ اس طرح کے جو ایشیوز رہے ہیں ان کے استعمال کی پرورتی اپنے سماج میں رہی ہے کیونکہ اس سماج میں یہ بہت ڈومینٹ کاسٹ ریلیجن کمیونلیزم یہ ہمیشہ سے رہے ہیں لیکن جب کبھی یہ پرورتیاں اُبھرتی رہیں ڈومینٹ ہوتی رہیں اور پورے الیکشن کی راجنیت کو پرابیت کرتی رہیں چناؤں آیو جب کبھی اس نے قدم اٹھائے تو اس پر کافی حد تک بندش لگی اور کیونکہ اس چناؤں میں بندش نہیں لگی آگے کے چناؤں کے لیے بھی ایک کمپریٹیبلی ریلیٹیبلی فیر ایٹماسفیر کریئٹ ہوا جیسے آپ کو میں ادارن دوں بال تھاکرے صاحب بہت طاقتور ہندو تووادی نیتا انہوں نے بمبئی اس سمیں کہا لاتا تھا بمبئی کے ایک الیکشن میں بائی الیکشن تھا وہاں پر ایک کینڈیٹ کے خلاف انہوں نے اپنے کینڈیٹ کے پکش میں جو کیمپین کیا اس میں کومنل اور ریلیجیس ایشوز کو اُبھارا تھا اس کو کمپلین کیا گیا اس سمیں دیش کے راستپتی کیار نارانن صاحب تھے معاملہ کورٹ میں گیا الیکشن کمیشن نے ریپر کیا کیار نارانن صاحب نے بقاعدہ یہ آدیش دیا کہ اس پر تتکال جو ہے انیورسٹیگیشن کیا جائے اور جرورت کے حساب سے کورٹ بھی جایا جائے تو الیکشن کمیشن کو مجبور ہونا پڑا اور الٹیمیٹلی بال تھاکرے کو چھے سال کے لیے متدان کرنے سے بھی پرتیمندت کر دیا گیا تھا یہاں تو چرچہ ہی نہیں ہوئی اور آپ جانتے ہیں بھاشا امیت شاہ ایک طرح سے repeat offender ہے بار بار جو ہیں ہر چناو میں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا لوگ سبح چناووں میں جب راحل گاندی وائناڈ سے چناو لڑ رہے تھے جنتہ کے سامنے جھوٹی بات کہنا کہ وائناڈ میں ادھکتر مسلمان ہیں اس لیے وہاں گئے پھر آپ کو یاد ہوگا اتر پدیش کے چناووں میں 2017 میں ویپکش کے دلوں کو آتنکواد سے کمپیر کرنا کساب دلی کے چناو میں دلی کے چناو میں بابرپور میں بٹن دباؤ شاہین باگ کو کرنٹ لگے گا ایسے کون بولتا ہے آپ گری منتری ہیں بھائی election commission کا رول ہے election commission کام نہیں کر رہا ہے دیکھیں ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو اور جن لوگوں کے نام ہم لے رہے ہیں امیشا جی کو اور موڈی جی کو پتا ہے کہ چناو آئے ہو کچھ نہیں کرنے والا ہے نروڈہ پوٹیا میں دیکھیں کہ وہاں پر جو ویکتی جس کو مسیکر کے لیے آجیون کاراواس ہے اس نے جس طرح سے لوگوں کو مارا تھا اس کی بیٹی کو چناو لڑا رہے ہیں احمد آباد میں تو یہ جو سارا کا سارا ایجنڈا ہے بلکس بلاتکاری اور ہتھیارے ان کے بارے میں خبرے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی ایکٹیو رول ہوگا وہ اپنے اپنے علاقوں میں پرچار کر رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو گرمیت رام رحیم کا کس طرح سے آدم چنو میں استعمال ہوں اور وہ سیٹ جیت گئے جبکہ وہ کانگریس کی سیٹ ہوتی تھی کانگریس کی سیٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں چناؤ آیوگ جیسی کوئی چیز ہے یہ ہم ماننا بھی ہم آپ اپنے بھرم کے لیے رکھ لیں بپکشی دل اپنے بھرم کے لیے رکھ لیں کیونکہ زمین پہ کام کرتے ہوئے تو نہیں نظر آتا یا فری بیز کی بات ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گجرات اور ہیماچل چناؤ فری بیز یا گھوشناوں کی بات کیلئے تو بی جے پی کو کون اسکوٹی سے لے کر لیپ ٹاپ سے لے کر ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے یعنی کی وپکش جو ہے سمان افسر نہیں ہے اور یہ نہ بھولیں دوہزار انیس کے لوگ صفحہ چناؤ میں کیا ہوا تھا ایک چناؤ آیوکت نے پردھان منتری نریندر مودیر اور امیت شاہ کے چھناو آچار سہیتا کے اُلنگھن پر آپتی درج کی تھی اس کی حالت یہ کر دی گئی تھی کہ اس کے پریوار کے سدسیوں پر انکم ٹاکس کی ریڈ اور یہ بات الگے وہ بعد میں جیت گئے تو مگر میں ایک اور مدہ اٹھانا چاہتا ہوں جس کا ذکر میں نے کارکرب میں کیا مطلب دیش کی جنتہ کو کیا یہ بات دکھائی نہیں دیتی ہے کہ پہلے گجرات میں اچانک ایک ایمبلنس گھوزاتی ہے پردھان منتری کے کافلے میں پہلی بات تو ایک سیکیورٹی رسک ہے کہ پردھان منتری کے کافلے میں ایک ایمبلنس گھوزی کیسے اور بہت دلچسپ سارا کیمرے پر ہے تین تین اینگل سے کیمرے ہیں ہاں یہ ہوا ہیماشل میں گجرات میں تو صرف ایک ایمبلنس کو جاتے ہوئے دکھائے یہاں تو باقاعدہ پرپر شوٹنگ ہوئے کہ دیکھئے پردھان منتری نے کیسے ایمبلنس کو جانے دیا ایمبلنس جا رہی ہے ٹرافک وارڈن اس طرح سے اشارہ کر رہا ہے پردھان منتری اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب یہ کیا theater of absurd چل رہا ہے اس دیش میں واہیات کی نوٹنکی چل رہی ہے ایک طرح سے دیکھئے theater of absurd ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کیا جانا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ جو common message ہیں معنی عام لوگ جو ہے خاص کر ہندی آرٹ لینڈ میں ان کی جو political consciousness کا level ہے میڈیا کے جریعے خاص کر جو ٹیلیویزن ہے اس کے جریعے جو پرچاریت کی جاری ہیں گھر گھر میں اس کا اثر اتنا زیادہ لوگوں میں ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس مہانائک آ گیا ہے اب جیسے نہرو کو لے کر پٹیل کو لے کر یہاں تک کہ اب تو گاندی کو بھی لے کر ان لوگوں کے بارے ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتابوں میں پاٹھکرم میں بچوں کی کتابوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے لوگوں کو انداز نہیں ہے کیا کیا چیزیں پڑھای جا رہی ہیں بیبے کانند کا وہ نام لے رہے ہیں لیکن بیبے کانند کے بارے میں نہیں معلوم کی بیبے کانند کیا کہتے تھے دھرم کے بارے میں ان کی دھارنا کیا تھی وہ کھاتے پیتے کیا تھے کھان پان کے بارے میں ان کی ویچار دھارا کیا تھی آچار سنگیتہ کو لے کر کیا سوچتے تھے آچار بیچار کو لے کر تو ہمارا کہنا ہے کہ سماج کو اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ لوگ ویبیک اپنا کھو بیٹھیں وہ بالکل ویبیک کی گئی اس کو لیڈ کر رہے ہیں دیکھیں مودی جی وہ سیدھے سیدھے کہتے ہیں ہمارچل اور باقی جگہ کہ آپ امیدوار کو دیکھو مت آپ خالی دیکھو کمل اور مجھے دیکھو صرف میں ہی ہوں تو یعنی لوگ سبھا چناؤں سے لے کر ویدھان سبھا اور ابھی دلی میں ایم سیڈی کی چناؤں ہے وہاں پر بھی اگر آپ پوسٹر دیکھیں بھاشا یہ کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب ستھانیوں مددوں پر نہیں لڑنا چاہتی اس لئے اب ان کے لئے ویدھائک کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے اب جب ویدھائک کی اوقات نہیں ہے تو ویدھان سبھا کی نہیں ہے ویدھان سبھا کی نہیں ہے تو مکی منتری کی نہیں ہے آپ جب ستھانیوں مددوں پر لڑیں گے تو جواب دی بڑ جائے جو دو راجیوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں تو بھاشپا کی سرکار ہے یہاں تو بھاشپا کی سرکار ہے جس کے پاس ڈبلپمنٹ دکھانے کے لئے کچھ نہیں گجرات میں مروبی پل جس طرح سے گرا اور جس طرح بڑا فروڈ سامنے آیا دیش اور دوریا کے سامنے اوکسجن نہیں تھا اسپتالوں میں گجرات جیسے موڈل شیٹ میں اور ہمچل میں تو لوگ مانگ رہے ہیں نوکری کیا ہوا ڈبلپمنٹ کیا ہوا سوال یہ سب چیزوں پر جو پتائی کرنی ہے پتائی کے لئے سب سے بڑا چہرہ موڈی جی کو لگتا ہے کہ وہ سوئے ہیں خود ہی ہیں اور ان کے علاوہ اچھا اب ایک بہت سنگشپ میں دونوں سے جاننا چاہوں گا وپکش وپکش اس کوریج میں خائب ہے وپکش تو لڑ بھی نہیں رہا ہے میرے ساب سے گجرات اور ہمچل میں کانگریس جو لڑ رہی ہے چمتکار ہوگا اگر وہ ہمچل میں ستہ میں آ جائیں اور گجرات میں کتنا مشلی بار جیسا کچھ پردرشن کر پائے وہی جیت ہوگی ان کے لئے وپکش کے ساتھ کے ساتھ دو پرابلمز ہیں وہ اس مشورے سے غائب ہے میڈیا کے اور دوسری طرف لڑ بھی نہیں رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو میڈیا کے بھی مرش سے غائب ہے وپکش وہ آج سے نہیں ہے کافی سمجھ سے ہے 2014-2014 سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جیادہ اس سے جیادہ چنتہ چنک یہ ہے کہ اگر وپکش بہت ایکٹیو ہوتا اس کی گتشیلتہ بہت ہی تیز ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے اب آپ نے ہیمانچل کا نام لیا اور گجرات کا نام لیا ہیمانچل میں تو پھر بھی وپکش وہاں مکہ وپکش کانگریسی ہے آپ جانتے ہیں دو دو پارٹی وہاں ہوتی ہیں تو وہاں تو پھر بھی کانگریس بہت سٹرانگلی اپنا کام کر رہا ہے کیمپیننگ اچھی ہے بھرے نیتا نہیں جا رہے ہیں لیکن آپ کو اشری ہوگا جو مجھے فیڈبیک گجرات سے مل رہا ہے میرے تمام دوست ہیں وہاں جنرلسٹ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوکل لیڈرسپ کے حوالے پورا گجرات کر دیا گیا ہے جس کے الگ الگ گھٹ ہیں الگ الگ گھٹ ہیں کوئی کام اس طرح کا نہیں ہے کوارڈینیٹے ڈیفارٹ اور کوئی بڑا نیتا کانگریس کا ٹاپ لیڈر راہل گاندی کوئی نہیں جا رہا ہے راہل گاندی میں نے وہی سوال پوچھ رہا ہوں بھا شاہ راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں اب وہ میرا اگلا بشاہ ہونے والا ہے چرشہ کے لیے مگر کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ورام دے کر ہیماشل میں جاتے گجرات میں جا کے رالیز کرتے وہاں سے وہ اندادارہ دیں یہ کتنا صحیح ہے میرا ماننا ہے ابھی سار کہ کانگریس کی جو رڑنیتی ہے اور جو لوگ ہیماشل میں ہیں جو لوگ گجرات میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس بار ان کی رڑنیتی انڈر پلے کرنے کی ہے اور جن علاقوں میں مجبوط ہے کانگریس اور ہیماشل میں ہو یا گجرات میں ہو وہاں پہ ان کے کام پردرشن ریلیاں ٹھیک ہو رہی ہیں اور شاید اس بار کیونکہ ان کا پہلے کا assessment ہے کہ جب بھی بڑے نیتا جاتے ہیں اور جیت کی کلیم ہوتا ہے تو جس طرح سے صورت میں اور تمام جگہوں پہ پچھلی بار گجرات میں تھا جو ان کا گڑھ تھا آندولن کا اور پروٹیسٹ کا اسے ہی ڈھا آیا گیا اس رڑنیتی میں وہ ابھی نہیں جا رہے ہیں اور شاید کانگریس کی رڑنیتی یہی ہے کہ پریانکہ کے حوالے انہوں نے ہیماشل کا رکھا ہے اور گجرات انہوں نے دوسرے ڈھنکہ ایک لوس فریمبرک ہے نررتک ہے بیمانی ہے چناؤ اگر آپ شدت کے ساتھ نہیں لڑتے تو لوگ تنتر میں اور راجنیت میں کوئی مطلب نہیں ہے پھر انجیو چلائیے اور چناؤ میں ڈھول پیٹنا ضروری ہے باٹم لائن یہ چلیے اب ہم دوسرے مدے کا رکھ کرتے ہیں راہول گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ جو ہے نرنائک دور میں پہنچ گئی ہے اور وہ مہاراش میں پرویش کرتے ہیں آدھت تھاکرے ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں اب راہول گاندھی جیسے ہی مہاراش میں پرویش کرتے ہیں انوراک تھاکر پہلے تو ان پر ایک نہائیت ہی واہیات حملہ بہتے ہیں وہ ایکتہ کپور کے سیریل سے پرابہت ہوکے کہتے ہیں کہ بھائی اور بہن میں بننے رہی ہے کیا اب تک پریانکہ گاندھی وادرا گئی کیوں نہیں پھر سمانانتر طور پر میڈیا کہنے لگتا ہے جو شبداولی استعمال ہوتی ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو بڑھ ہوا دے رہے ہیں عمران خان سے ان کی آترا کی تنلہ یعنی کہ ایک طرح سے برین واش کیا جا رہا ہے راہول گاندھی کی آترا کے خلاف کیا ہے اس مددے کا پنچ بھاشا آپ سے شروعات کرتے ہیں دیکھیں میرا ماننا بہت صاف ہے کہ اب مہاراش تک پہنچتے پہنچتے ایک سٹیبل ہو گیا ہے ایک اس نے آدھار بنا لیا ہے زمین بنا لیا ہے بھارت جوڑو یاترہ نے جسے لے کے تمام آشنکہیں تھیں گراس بڑھ رہا ہے لوگ جس طرح سے آ رہے ہیں الگ الگ سیکشنز کے لوگ پولٹیکل لوگ راجنیتک لوگ آ رہے ہیں اس سے بہت صاف ہے کہ حملہ آنے والے دنوں میں اور تیز ہوگا کیوں کی اب وہ ہندی بیلٹ میں ہے جہاں بڑے پیمانے پہ وہ سیدھے سیدھے بھاشپا کو ٹکر دیں گی ابھی جن راجیوں میں پرویش کیا جہاں سے گزری وہاں بھاشپا پہ ٹکر نہیں تھی اب سیدھے ٹکر میں ہوگا لہٰذا دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹکر کتنی یہ یاترہ دے پائے گی اور اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ حالکہ بھاشا نے بہت ہی آشاوادی جو ہے رویہ اس پر دیا میں تھوڑا ایک پنچ اوف سالٹ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر کانگریس نے سمانانتر جو ہے پلان دیش کی جنتہ کے نہیں لیے دیا ایک سمانانتر رویہ ایک سمانانتر پیشکشنی کی دیش کی جنتہ کو وچاروں کے لحاظ سے تو کہیں راہول گاندی جو ہیں لال سنگھ چڑھا بن کے نہ رہ جائیں لال سنگھ چڑھا فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آمیر خان ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتے ہیں فلم پٹ گئی اس لئے میں نے کہا کہی راہول گاندی کی یہ فلم نہ پٹ جائے اس خبر پر آپ کا کیا پنچ ہے ارمیلیج جی میں آپ کے آپ کے اس فریز یا آپ کے ان شبدوں کو میں بھلے ریپیٹ نہ کروں لیکن میں آپ کی باونہ سے سامت ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو پولیٹیکل میسیجنگ اس کی بہت ضروری ہے تو آپ ہندی ہارٹ لینڈ میں جب آ رہے ہیں حالانکہ ہندی ہارٹ لینڈ میں وہ ٹھیک سے آ بھی نہیں رہے ہیں مسکل سے دو یا تین دن شاید اتر پردیش میں رہیں گے تو آپ کو اپنی بات کہہ نہیں ہوگی لوگوں سے کہ وہ اس سے نہیں کام سلے گا کہ ہم جوڑنا چاہتے ہیں جوڑنا چاہتے ہیں کیسے جوڑنا چاہتے ہیں بھاشا راہول گاندی کا دو دن پہلے کا بھاشن جب وہ مہراشت میں انہوں نے سنا انہوں نے بہت ہی سانکیتک طور پر اپنے مائک کو آف کر کے کہا کہ سنسد کے اندر ہمارے مائک کو آف کر دیا جاتا ہے بہت ہی واجب بات انہوں نے رکھی سانکیتک طور پر ہی صحیح اور جو بات صحیح ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری آواز کو وپکش کی آواز کو دمانے کا تو کام یہ میڈیا بھی کرتا ہے یہ میڈیا آپ کا میڈیا نہیں ہے یہ میڈیا دیوگ پتیوں کا ہے یہ میڈیا سرکار کا ہے تو میرے خیال سے جب راحل ایسی باتیں کرتے ہیں تو میسیجنگ بہت سٹرونگ ہے مگر کیا انہیں مادھیا مل رہا ہے یہ باتیں رکھنے کا دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ نے کہا کہ میں نے تھوڑا آشابادی روائیہ اختیار کیا وہ جو آشابادی روائیہ اس کی بہت ٹھوس وجہ ہیں اب آپ دیکھیں سمیترا مہاجن کیا کہتی ہیں بھاشپا کی نکہ ہے لوگ سبھا کی کمان سنبھالتی رہی ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ یاترہ ایک سنکیت دے رہی ہے شروعات اچھی ہے میرا ماننا صرف سمیترا مہاجن سے نہیں ہے میرا ماننا ہے ہم اور آپ اتنی بار اتنی ڈیٹیل میں راحل گاندی کو سنی شاید پہلی بار رہے ہیں مجبوراً میڈیا کو پہلی بار چاہے تیسرے نمبر پہ لینا پڑے چوتھے نمبر پہ لینا پڑے پانچ میں نمبر پہ لینا پڑے لیکن سننا تو ہو رہا ہے کوریش تو ہو رہی اور دوسری بات آپ نے ایک بھاشن کی بات کی ناندیڑ میں جو انہوں نے کہا ڈرنا مت چیز سے ڈھرو مت میں ناریل موڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں وہ جو ویڈیو ہے وہ کتنا وائرل ہوا جہاں پہ وہ یود کو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف موڈی جی اور عمیشہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے مر ڈر ہو اب کسی سے مر ڈر ہو اور دیش بھکتی کا جو ماملہ ہے کہ دیش بھکتی کو انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ نفرت کرنے والے لوگ دیش بھکتی نہیں کر سکتے اور بہت بہت اچھی بات کہیں کہ کس دیش کی بھکتی کس دیش کی بھکتی یا دیش میں آپ ایک بھائی سے دوسرے بھائی سے تو مجھے لگتا ہے یہ موقع راحل گانڈی اور کانگریس کو ملا ہے کہ الٹرنیٹیو جو ہے کیونکہ ابھی تک بھرمار صرف نفرت کی ہے صرف توڑنے کی ہے دیش توڑنے والے ویچاردھارہ کی ہے وہاں پر ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اور دھیرے دھیرے آپ دیکھئے ابھی سار جو پوری بوڈی لینگویج ہے راحل گانڈی کی اور جس طرح سے وہ بول رہے ہیں اس میں ایک سنسیریٹی اور ایک confidence کا اسطر بڑھتا جا رہا ہے مگر ایسا ہے اور میلیش جی یہ تمام چنوٹیاں جو راحل گانڈی کے سامنے ہیں وہ بہت گمبیر ہیں ایک طرف تو میڈیا کا پورا پروپیگانڈا ہے کہ بھائی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے ایک کانگریس کا نیتا جس کی شکل کو ہم نہیں پہچانتے اس نے ہندو دھاروں کے بارے میں کوئی ہندو شبد کے بارے میں کوئی واحیات بات کہی اس کو لے کر لگاتار پرائیم ٹائم ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو ایک طرف یہ پروپیگانڈا ہے مگر اگر ان چنوٹیوں کے رہتے ہوئے اگر راحل گانڈی بھارتی راجنیتی میں اپنی چھاپ چھوڑ پاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دیش میں جو آندولونوں کا اتحاس رہا ہے یاتراؤں کا اتحاس رہا ہے یہ یاترہ اپنا ایک خاص مقام رکھے گی کتنے پرتکول حالات میں بھی اس نے اپنا جو ہے چھاپ چھوڑی دیکھیں میں راجنیتی کے روپ سے اور ویچاری کے روپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے شو میں اور آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ راحل گانڈی آج کے دور میں جو مدھے مارگی دل ہیں لبرل یا مدھے ورتی سمدائیوں کو لے کر چلنے والے یا سبھی طرح کے لوگوں کو لے کر چلنے والے اس میں وہ سب سے سچنتیت نیتا ہے سب سے سمجھدار لوگوں میں سے ایک ہے لیکن ان کی جو پولٹیکل پریکٹس مجھے نظر آتی ہے اس میں کچھ بڑی کامیاں ہیں اور اس یاترہ میں جو ایک بات ہے کہ جس ساؤت پر انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے وہ اچھی بات ہے لیکن وہ وہاں بی جے پی نہیں ہے بی جے پی کیول کرنا ٹک میں ہے اور کہیں نہیں ہے اصل لڑائی کانگریس کی اور راہول گاندی کی ساؤت سے نہیں ہے وہاں تو ریجنل پارٹی جو اور کانگریس دونوں سمال لیں گے دیش کو کمیریلیزم سے مکت کرا لیں گے اور کرناٹک میں بھی بہت زبردست انٹی انکمبنسی چل رہی راہول گاندی کی اور کانگریس کی اصل اگنی پریکشہ جو ہے وہ ہندی ہارٹ لینڈ میں ہے چاہے وہ مدھی بھارت ہو چاہے نارت کا بھارت ہو ٹھیک ہے جی تو ان علاقوں کے لیے راہول گاندی کا کیا ایزنڈا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اور کیا وہ اپنی یاطرہ سے ان پردیشوں کو موبلائز کر سکتے ہیں کوئی ایک سندیش دے سکتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم سیریسلی ایسرٹ کریں گے اور یہاں پر بی جے پی کا ویکل پیش کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے بھاشا کی طریقہ یہ ہے کہ آپ ہندی ہارٹ لانڈ میں جو کشیتری دلوں کے ساتھ ایک جونئر پارٹنر بن کے یہ نہیں کہ انہیں آپ ڈومینیٹ کریں کیونکہ ڈومینیٹ کرنے کا نتیجہ ہم بیہار میں دیکھ چکے ہیں بیہار میں جو تیجہ سوی آدھو کی ہار ہوئی تھی اس میں کانگریس کا ایک بہت بڑا یوگگان تھا کہ آپ نے بے وجہ اتنے ساری سیٹی لے لی تو کم سے کم ایسی راجعوں میں چاہے اتنے پردیش ہو چاہے بیہار ہو آپ ایک جونئر پارٹنر کی طور پر کام کریں ایک پورک کی طور پر کام کریں وہ جی ایک آپ کی سوچ ہے پورانی کہ نہیں صاحب ہم ہی ڈومینیٹ کریں گے اس سے آپ باہر آئیں اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے ابھی تک کی جو یاترہ رہی ہے اور جس طرح سے مہاراشت میں بھی دکھائی دیا کہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں آپ ساتھ مارچ کر رہے ہیں مجھے ایک بات بہت ساف لگتی ہے ابھی سار اور ان ریلیشی کی اس یاترہ میں ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوڑنے کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ آئے وہ آگے چل سکتا ہے اور ایک نیشنل الٹرنیٹیو نفرت کا بلڈ اپ کرنے کے لیے پولٹیکل الٹرنیٹیو یہ انجیو یا باقی سماج سیبیل سوسائیٹی ویقلپ نہیں ہے کیونکہ یہاں جو باتچیت ہے وہ ہے اور ابھی سار آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ریجنل پارٹیز ہیں جو جنوینلی فائٹ کرنا چاہتی ہیں بہت سنجیدہ ڈھنگ سے وہ کہیں نہ کہیں خود جڑیں گی اور ایک جونئر اور سینئر پارٹیز کا جو تالمیل ہے کیونکہ اب سب کے لیے استیتو کا بہت بڑا گمبیر سوال ہے کہ آپ کس طرح سے دیش کو بچا رہے ہیں اس لیے مہاراکش میں جو دونوں پولٹیکل پارٹیز نے کیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے چننہی میں جس طرح سے کیا کہ آپ کے ساتھ ہم چلیں گے اور نہیں بھولی کہ کرناٹک کیونکہ کرناٹک کانگریس کے لیے بہت ہی مشکل سٹیٹ اسی طرح سے ہے جیسے مدر پردیش اور یو پی کیونکہ وہاں پر گجرات اور یو پی کے بعد ایک بڑے پیمانے پر نفرت کی فیکٹری بھاشپا نے تیار کی ہے وہاں پر جس طرح کا اثر جس طرح سے لوگ جڑے ہیں پولٹیکلی اس کو کیسے کلمنیٹ کریں گے وہ کانگریس کی کانگریس سردرت ہے لیکن ایک الٹرنیٹیو بلڈ اپ ہوا ہے یہ کم سے کم سکاراتمک ہے چلی اب ہم اپنے تیسرے مدے کا روخ کرتے ہیں اس ہفتی کے ایک اور بڑی خبر تھی جس طرح سے شب سے نیتہ سنجے راوت کو بیل ملی عدالت نے پرورتہ نیدشالے یعنی ایڈی کو پھٹکار لگائی یہ تک کہا کہ یہ سیول ڈسپیوٹ تھا آپ نے بے وجہ منی لانڈرنگ میں انہیں گیر لیا بے خصور شبد استعمال کیا اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمیلناٹ سرکار نے وہاں کی راجپال مہودے آر این روی کی خلاف شکایت کی یہ کہا کہ انہیں ساک کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے بیس بلز پر بیٹھے ہیں کیرل میں بھی اسی طرح سے عارف محمد خان پر آروپ لگ رہا ہے کہ وہ سرکار کو پریشان کر رہے ہیں یعنی کی ایک طرف ای ڈی کے ذریعے وپکش پر نشانہ ساتھنا راجپالوں کا استعمال ہو رہا ہے وپکش کی سرکاروں پر نشانہ ساتھنے کے لیے یعنی کی تمام طرف سے گھیرا جائے کیا ہے اس خبر کا پنچ ارمیلی جی دیکھیں معاف کیجئے گا یہ شبد استعمال کرتے ہوئے کیونکہ کانسٹویشنل پوسٹ ہے راجپال لیکن یہ کہنا ہی پڑے گا کہ کیندر نے راجپالوں کو صوبے دار بنا دیا ہے کیندر کا ایسا لگتا ہے کہ موجودہ سرکار ان کو ایک صوبے دار کی طرح استعمال کر رہی ہے کہ آپ صوبے میں رہو آپ ہمارا کام دیکھو آپ کانسٹویشن کو مت دیکھو کانسٹویشن جو آپ کو کہہ رہا ہے وہ مت مانو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مانو اور بلکل آخیر میں راؤت کی کیس کو لے کر ایڈی پر جو فیصلہ آیا ہے جوڈیشری جوڈیشری کا آگے اس کا کیا امپلیکیشن ہوگا یہ دیکھنے لائک بات ہے بھاشا اس مدد پر کیا ہے آپ کا پنچ دیکھیں ابھی سار مجھے لگتا ہے کہ بے شرمی کی بھی انتہا ہو گئی تھی اور ہر جگہ اتنا مزاق اڑنے لگ گیا تھا ان تمام ایجنسیز کا کہ شاید اس کوٹ نے اس طرح سے سیدھے سیدھے سندیش دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھوش میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا پردے کے ساتھ استعمال ہو راجپال پاک چھے راجیوں میں جو سرکاریں چل رہی ہیں ان کو گرانے اور پریشان کرنے کے لئے کس طرح سے کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سنگھی ڈھاچیک پر بہت تگڑا بڑا خطرہ ہے حملہ ہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ وپکش کو ایک سنیوجت ڈھنگ سے clinically ختم کیا جا رہا ہے اور تین انل دیشمک ستیندر جین کو نشانے پر لیا گیا راجپال جب دیب جردیب بھنکڑ جب وہ راجپال ہوا کرتے تھے جس طرح سے ممتاب اینر جی سے بھڑتے تھے آر ان روی صاحب جس طرح سے تمیلناٹ میں کر رہے ہیں آریف محمد خاص صاحب جس طرح سے کیرل میں کر رہے ہیں اور تیسرا میڈیا کہیں آپ نے دیکھا ہے میڈیا نے سنجے راوت معاملے میں یہ اپنے آپ میں بہت اعتحاسک ہے اعتحاسک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل عدالتیں جو ہیں وہ ٹپڑی نہیں کرتی ہیں عدالتوں نے یہ تک کہا کہ بھائی ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہے کیا نہیں ہے مگر جس طرح سے ایک سویل ڈسپیوٹ کو آپ نے منی لانڈرنگ میں تبدیل کر دیا تاکہ ایک بے قصور آدمی کو جیل میں رکھا جائے اور ہمارے سامنے صدیق کپن کا معاملہ ہے آتنکوات کے معاملے میں اس ویقتی کو بیل مل جاتی ہے مگر پھر منی لانڈرنگ میں اس سے پھسا دیا جاتا ہے اور وہ ویقتی آج بھی جیل میں ہے جی تو ایک بات تو بہت صاف ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ اتنا open and shut case تھا سنجے راوت والا معاملہ کہ جس میں تمام میڈیا کو بھی case بیلڈ اپنا جو فیوریٹ میڈیا موڈی میڈیا جس جو بھی کہیں آپ جسے 30 سے 40 منٹ دیش بھکتی کا گان گانا ہوگا کیابنٹ کے بعد تو اس نے بھی کوئی خوجی پترکاریتا نہیں کر پایا کیا کیا گربر ہے لیکن یہاں ابھی سار دکھ اس بات کا ہے کہ جو گاؤم نولکھا کو جو house arrest دیا ہے ابھی سپریم کورٹ نے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو بھرشتا چار ہے اس سے دیش کو ماملہ ہو یہ باقی ماملہ وہاں عدالتیں بہت لمبا لمبا چلاتی رہتی ہیں اور دوسرے دکھ کی بات یہ ہے کہ راجپال کے ذریعے جس طرح سے سنگھی ڈھاچے کو تقریبا ختم مدب آپ چاہتے کہ سرکار چلے جھارکھن میں کیا ہوا ہم نے سب نے دیکھا تو یہ ایک بہت خطرناک سنکے تھے کہ آپ سرکار چن بھی لیں تب بھی اس کو چلنے نہیں دیں گے اور یہ نیا نورمل آپ بنا دیں گے ارمیلی جی میں ایجنسی تقسیمت رکھنا چاہوں گا آپ سے اپنا سوال بہت ہی خوفناک نظارہ ہے یعنی کہ اگر آپ چاہیں ایک سانسد کو 31 اگس سنجی راوت جیل میں تھے ایک سانسد کی حالت کر دیں گے صاحب ایک اناب شناب کیس میں اسے جیل میں ڈال دیں بہت ہی خوفناک ہے دو دو سال سے لوگ جیل میں بند ہیں کیونکہ ان پر آپ نے آتنکواد کی دھارائیں لگا دی اور جانتے ہیں معاملوں میں بیل نہیں ملتی ہیں اور جنہیں بیل مل جاتی ہے آپ انہیں پھر مانی لانڈرنگ کیس میں پھسا دیتے ہیں ایک بہت خوفناک نظارہ ہے کہ سرکار اگر آپ پر نشانہ سادنے کو آجائے تو آپ کو نہیں بخشنے والی اور آپ کے پاس بچنے کا بھی تحریکہ نہیں ہے کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ نرم ہیں وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے وہ سوو موٹو ایکشن نہیں لیتی ہیں تو ایک عام انسان کے لیے جو اس بیوستہ خلاف کھڑا ہے اس کے لئے بہت ہی نراشا وادی ستتی ہے دیکھیں اگر بیوستہ کی یہ سنچالک کسی بھی ویقتی کو نشانے پر لے لیں کہ انہیں برباد کرنا سنچالک سرکار اور بیوستہ کے سنچالک میں فرق ہوتا ہے ایک مہین فرق ہے تو جب وہ چاہتے تھے جس کو چاہتے تھے وہ برباد کر ڈالتے تھے آپ ساؤت سے لے کر کے ڈارف تک دیکھ دیکھ دیجئے انیک ایسے کیسز ہیں اور دوسری بات کی ابھی تین لوگوں کی کیس میں آپ نے چکی ایک کا ذکر کیا میں تین نوزوانوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک تو صدیق کپن کا اپنے نام لیا دوسرا عمر خالید کا میں نام لوں گا اور تیسرا روپیش کمار سنگھ جو جھارکنڈ کا لڑکا ہے اور ان تینوں کی 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 کو ایک جنرلسٹ کے طور پر میں نے بہت باری کی سے ادین کیا ہے ان پر لیویل کیے گئے چارجز کو اور اصلیت کو ان کے بارے میں بہت سارے تتھے گیدر بھی کی ہیں میں سمیہ سمیہ پر اپنے کولمز میں بھی لکھا میں آپ کو بتاؤ ان پر کوئی کیس نہیں بنتا لیکن ان کو کیسے کیسے میں فنسایا گیا ہے جیسے ہریانہ کی لڑکیوں کو فنسایا گیا تھا ایک نارتسٹ کی لڑکی تھی نروال ہریانہ کی سمب اور ایک لڑکی تھی جو نارتسٹ کی تھی کیسے ان لڑکیوں کو فنسایا گیا تھا تو یہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر لوکل پر بھی آپ کے خلاف کچھ لوگ ہیں جو بیوستہ کے سنشالکوں سے کنیکٹ ان کا ہے تو آپ کو برباد کرنے میں پہلا کام یہ کرتے ہیں پہلے آپ کی پوری ایمیز کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے خلاف موبلیزیجن ہوتا ہے پھر میرا مانی کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیزن ہے اور یہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا دو ہزار چوہدہ سے پہلے اس میں اگر کمپیر کریے تو جو ہوم منسٹری نے پارلیمنٹ میں بتایا اس میں بھی پتا چلتا ہے کہ ہزار گنا ادھک کیسے بہت زیادہ ہیں یہ ہوم منسٹری سنسد میں بول رہی فرق یہ بھی ہے میڈیا کانگریس کی ساجدار نہیں ہوتا تھا لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کی آج کی تاریخ میں جو جیل میں بند ہیں دیش دروہی غدار بتانے میں میڈیا نے پروپیگانڈا چلایا تھا جو دوزار شوہدہ سے پہلے نہیں ہوتا تھا اس میں صرف میڈیا ہی نہیں سارا سسٹم جو پیرول پہ نکل رہے ہیں جو میں آپ کو ذکر کیا کہ فرلو ملتا ہے تین تین مہینے کا یہ سوامی جیل میں مر جاتے ہیں جمانت نہیں مل پاتی ہے تو یہ بہت صاف ہے کہ لوگ تندر کے جتنے کھمبے ہیں وہ تقریبا جو ستہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں تقریبا اسی ٹون میں بات کرتے ہیں اور یہ لوگ تندر کے خطرے کی گھنٹی ہے کیا آزاد بھارت کی اتیاس میں ایسا کبھی پہلے ہوا ہے جہاں راج پال جو ہیں اس طرح سے ایک بلکل ہنشمن کا جھارکند کی طرف جائیے آپ پشی منگال کی طرف جائیے اتنا ٹکرا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے اپنے پچھلی پچھے سال کی پترکارتہ میں راج پال کا اس طرح سے ٹکرا ہو رہا ہے جگدی دھنکڑ کس طرح سے باہر نکل جاتے تے جس طرح جیسے جو بھوت پور بھاج پا نیتا بھی ہیں تو جیسے عریف محمد کان وہ بی جی پی کے نیتا ہے پہلے کانگریس میں تھے تو یہ جیسے روی صاحب تمیل آٹ کے جو آئی آئی پی آفی آفی سویسر ہیں بہت ہوسٹائیل سمیں ہے تمیل آٹ سرکار کو لے دسمیس کی گئی تھی ان کے خلاب کوئی معاملہ ہی نہیں تھا پورا جھوٹا کیس تھا شیخ محمد عبدالللہ کو گرفتار کیا گیا ان کو ڈسمیس کیا گیا پلکل جھوٹا کیس تھا تو اس میں کیا ہے ماملہ یہ ہے بھارت کے سمیدھان بھارت سمیدھان میں جس طرح کا ایسے آدمی کو دیا گیا ہے جو ایسے آدمی نومینیٹ ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کو ایک طرح سے نیچے کر دیتا ہے اس کو جب تک سمیدھان سنشوڈن کے جریئے ٹھیک نہیں کرائی جاتا گورنرز کی بھومی کا کو مینیمائز نہیں کیا جاتا تب تک میں سمجھتا سمان کا انتر اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے اب اس ار جو میڈیا کی آپ بات کرتے ہیں جو نیائے پالی کا ہم بات کرتے اور کار بردالی جو ہے وہ تو پوری کی پوری ان کے ساتھی میں ایک بھی انسیڈنٹ ایک بھی گٹنا پانچ راج پالوں کا ہم نے ذکر کیا جہاں بتائی کہ کوئی سسٹم آیا یا بولنے کیلئے کہ یہ لادون میں نہیں کر سکتے جھار خراب ہے بہت شکریہ آپ اور آج انڈیا کی بات میں ہم نے تین اہم مددے آپ کے سامنے رکھے آپ سے بھی اپیل کی سکار رکرم کو زیادہ زیادہ لوگ کو تک پہنچائیں اپنے وات ساپ اور سمس کے ذریعے اب سار شرمہ بھاشا اور ارمیلیش کو دیجے آنمتی نمسکار